السلام علیکم everyone hope so you all will be fine last time جو ہم نے topic study کیا تھا chemical industries اس میں ہم نے fertilizers دیکھے تھے اس کے علاوہ ہم نے simbert industries اس کی manufacturing اور پاکستان میں simbert industry کہاں ہے اور کیا etc یہ ہم نے جو ہے ڈیٹیل سے study کیا تھا آج جو ہے ہم chemical industries کا second part جو study کریں گے اس میں ہم paper industry دیکھیں گے کہ جو ہے paper industry جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں paper point of view سے mcq's point of view سے وہ آج ہم ڈسکس کرتے ہیں so let's start now so here is paper industry سب سے پہلے ہے کہ یہاں پہ paper industry جو ہے word کیسے آیا کس نے سب سے پہلے paper invent کیا etc وہ ہم اس لائک پہ چیزیں دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہے the word derived from ready plant papyrus which grew along river nile 3000 bc ready plant جو ہے سب سے پہلے آپ کو پتا ہونے چاہیے کیا ہوتے ہیں کہ marshes areas میں جو plant جن کی growth ہوتی ہے جن کو پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور ان کے جو leaves ہوتے ہیں وہ elongated leaves ہوتے ہیں ان کے ٹھیک ہے تو papyrus ایک ready plant ہے جس سے word derive ہوا ہے اور یہ grew اس کی گروہ ہوئی تھی ریور نائل کے long اس کے ساتھ ساتھ یہ گروہ کیا ہوا تا سارا پیپیریس پرانٹ 3000 bc اتنا پرانا ہے یہ تو اس سے جو ہے word paper جو ہے ڈیرائی ہوا next ہے کہ modern paper credit goes to saloon of china یہ نیم ہے جیسے scientist کے نیم ہوتے ہیں یہ inventor ہے پیپر کا اس کا نیم ہے چائنہ کا ہے اس نے 105 اے ڈی میں جو ہے یہ سارا کریڈیٹ اس کو جاتا ہے 105 اے ڈی میں اس نے کیا کیا پریپیرڈ آ شیٹ آف پیپر پیپر کی شیٹ جو ہے پریپیر کی یوزنگ بارک آف میلبری ٹری شہتوت کے درخت کی بارک ہیوز کر کے جو کہ لائم کے ساتھ اس کو ٹریٹ کروایا اور مکسٹ وید بیمبو اینڈ آدھر فائبرز اور بیمبو ٹری اور دوسرے جو ہیں فائبرز کے ساتھ مکس کر کے اس نے پیپر کی شیٹ پریپیر کی تو یہ کریڈیٹ جو ہے سب سے پہلا جو ہے مورڈن پیپر کا وہ اسے جاتا ہے اور یہاں پہ اے ڈی جو ہے اے ڈی جو ہے اس کا دیکھیں کہ اے ڈی جو کرسچین ہے ان کے اکارڈنگ اے ڈی ہے آفٹر ڈیت مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیت کے بعد کا جو عراہ ہے وہ اے ڈی ہے آفٹر ڈیت لیکن ہم جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو آسمان پر بھولا لیا تھا اسلام میں جو ہے ایڈی جو ہے اس کو انو ڈومینی پڑھا جاتا ہے تو ایم سیزی میں آ سکتا ہے اس کو بھی یاد رکھئے گا ٹھیک ہے نیچسٹ ہے اس کی ڈیفینیشن آپ کہہ سکتے ہیں کہ شیٹ نیٹ ورک اف نیچرل سیلولوزک انٹر ٹویننگ فائبر مطلب جو الجے ہوتے ہیں اپس میں نیچرل جو کٹھے کیے گئے ہیں کوئی سسپنشن سے ٹھیک ہے ان کی جو شیٹ ہے وہ کمبائن کر کے وہ پیپر ہے ٹھیک ہے اس کے ایک ڈیفینیشن ہے نیکسٹ ہے جو راہ مٹیریلز ہیں جو یوز ہو سکتے ہیں پیپر فورمیشن میں ان کی کلاسیفیکیشن یہاں پہ ہے مطلب ان کو دو گروپ میں کلاسیفائی کیا گیا ہے نون ووڈی راہ مٹیریلز نون ووڈی نیم سے ریپریزنٹ ہو رہا ہے جن میں ووڈ جو ہے وہ نہیں پائی جاتی ٹھیک ہے تو اس میں کیا کیا آجاتا ہے ویڈ سٹرا یعنی گندوم کے چھل کے کہلیں کارٹن سٹاک رائز سٹرا کارٹن لینٹر بیگیس یہ جو ہے ہمارے پاس گھنے گھنے کا رس نکالنے کے بعد جو بچتا ہے بیگیس کہتے ہیں یہ گراس وغیرہ بیمبو گراسیز ریگ یہ بھی پیپر ہوتا ہے تو یہ ہے نون ووڈی مینز ان میں ووڈ جو ہے وہ یوز ووڈ نہیں پائی جائے گی ووڈ نہیں ہوتی ٹھیک ہے نیکس ہے ووڈی راہ مٹیریل اس میں آتا ہے پاپلر کا اس میں ہارڈ وڈ ہوتی ہے یوکلپٹس آجاتا ہے یہ بھی ہارڈ ہے اور ڈاغلس اس میں سوفٹ وڈ ہوتی ہے اور یہ تینوں جو ہیں راہ مٹیریلز اس میں آجاتی ہیں ووڈی کیٹیگری میں نیکس ہے ہمارے پاس ان کی پریپریشن کے جو ہیں میتھرڈز اگر دیکھیں تو ایک کرایفٹ پروسس ہے یا الکلائن ہوتا ہے سلفائٹ پروسس ہے یہ اسیڈک ہوتا ہے اس کے علاوہ نیوٹرل سلفائٹ ہے نیوٹرل سلفائٹ سیمی کیمیکل پروسس جس کو ان ایس ایس سی سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اور یہ جو نیوٹرل سلفائٹ سیمی کیمیکل پروسس اسی کو ہم یہاں پہ سٹیڈی کریں گے کیونکہ یہ موصلی ہوتا ہے پاکستان میں باقی دوکو ہم ڈیٹیل سے نہیں دیکھیں گے آپ کو نیمز پتا ہونے چاہیے اور نیچر ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہے کہ این ایس ایس سی ہے ایس 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 اسی ہے ریکو ریکووری اور پلپ سے ٹرینٹرلل اس کا یہ ہے کہ جو کیمیکل ہم یوز کرتے ہیں آپ کو بار بار ریکوور کیا جا ساتا ہے اس کے علاوہ پلپ کو ہیسے ٹرینٹرلل جو یہ دیتا ہے پلپ یہ ہی ہمیں پتہ ہے کہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں لکڑی کا گھدا کہہ سکتے ہیں پلپ کو پھر وہ جو پیپر میں یوز ہوتا ہے فارمیشن میں تو اس کو سٹرینٹھ جو ہے یہ دیتا ہے اس کے علاوہ کیمیکل ریکاوری میں بھی اس کا ایڈوینٹیج ہے اس کے علاوہ جو راہ مٹیریل ہے اس میں ویڈ سٹراہ ہم یوز کے سکتے ہیں کمبائنی کسی دوسرے مٹیریل کے ساتھ اس کو کمبائن کر کے بھی اس کا کمبائن کر سکتے ہیں اب ہمارے پاس یہاں پہ میتھرڈ سٹیپ جو کچھ بھی آپ کہہ لیں پروسیجرز وہ ہم ون بی ون جو ہے دیکھتے ہیں کہ کیسے جو ہے پیپر بنتا ہے اس پروسس سے سب سے پہلا سٹیپ ہے کٹنگ ڈرائنگ اینڈ ویٹ کلینگ کٹنگ میں کیا ہے کہ بڑے بڑے پیس ہیں ان کو کٹ کر کے جو نورمل سائز چھوٹا سائز اس میں سنیر ی کمکستریکر کنوٹ کر لیا جائے پھرا کہ کیا ہے تو ہر مہ آیا کٹنگ دسٹ سے اشRes کٹنگ کر سا Festival پھر کے اور وہ ایر ہیں وہ ذور مال سے ریا جائے جو ہر پ疫 работы جس ڈرائی تیمی آیا کٹنگی کر سے پہلے یا ہر پاکنگ والامر بچہ کہپپیس کے پس LIیوں کیا ہے اس کا ایر سے بھی ریکشک پہلے کر آئے دنوں سے پہلے کر سیکنیz اش희وں نول مادر سٹیپ جاتے ہیں تاکہ کوئی بھی مگنیٹک پارٹیکلز ہیں آئرین وغیرہ وہ بھی سپریٹ ہو جائیں اس کے علاوہ سینٹری کلینرز یوز کریں گے یہ سینٹریفیگیشن کا جو پروسس ہوتا ہے جس میں ہم جو بھی ہمارا ہم مشین یوز کرتے ہیں جو بھی مٹیریل اس کو ہم مشین میں ڈالتے ہیں اور وہ گھومتی روٹیٹ کرتی ہے اور اس کی بیس پہ ہیوی اور لائٹ پارٹیکلز جو ہیں وہ سپریٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں تو یہ بھی میتھرڈ اس میں یوز کر کے سپریشن کرتے ہیں تھرڈ سٹیپ آجاتا ہے ڈائجیشن ڈائجیشن میں کیا ہوتا ہے کہ سٹیل ڈائجیشنor یوز ہوتا ہے ڈائجیشنر جس کی ٹین میٹر لیندھ ہوتی ہے اور ڈائی میٹر ہوتا ہے اس کا ٹو میٹر یہ میین یونٹ ہوتا ہے جو یوز ہوتا ہے ڈائجیشن میں اور یہ ڈائجیشن جو ہوتی ہے وہ can be batch اور continuous بیچ مطلبہ سا مطلبہ شakی ہوگا در اختنیواز بیچ چیز ساغination بیچ کار لیا پھر ایسی پر ایسی پارہ کامل مشافت جس ڈیش Näگلی شاو pulled پیمیچ پار پھیراکی دیکھوں سائے کانٹینواز میں کیا رہا ہائے تمام نہیں عمل متح فقط ایک دفعہ مجنوب مجھے کر خواب league دیا ہر تین عمل دیکھوں� اسے کچھ دیا مجھے کر دیش کچھ دائیا اپنا ٹ Character و soft جو ہے کوائنٹری اس کو ڈالا پھر پروسس ہوا یوں کر کے ہم چلیں گے اس میں آفٹر راہ مٹیریل سٹیم اس انٹروڈیوزڈ ایٹ بوٹم ایک لیکور جب راہ مٹیریل ڈال لیا ہے پھر سٹیم کو جو ہے ڈیجیسٹر کی بوٹم سے اس کو ہم انٹروڈیوز کروائیں گے اور ایک لیکر کو بھی سوڈیوم سلفیٹ ہی ہے جو کہ انجیکٹی ٹو کور راہ مٹیریل راہ مٹیریل کو کور کرنے کے لئے انجیکٹ کیا جائے گا یہ ساری چیزیں ہم نے ڈال دینی ہے اس کے بعد جو سوڈیوم سلفیٹ ہے اس کو بفر کرتے ہیں بفر کرتے ہیں بفر کرتے ہیں نی2CO3 اور نیو ایج کے ساتھ پی ایج سیونٹو نائن پی ایج تک ٹھیک ہے پھر اس کو ریزولد ہوتا ہے 2.5 ریولیشن پار مینٹ اتنی اس کی ہوتی ہے سپیڈ اور ٹیمپریچر رکھا جاتا ہے 160 to 180 ڈگری سیلسیس اور یہ سارا پروسس فار 45 مینٹ تک جو ہے وہ چلتا ہے ٹھیک ہے نیکس پہتے ہیں ہمارے پاس بلو ٹینک بلو ٹینک میں کیا ہے مٹریل میں کیا ہے? مٹیریل پامٹ겁ٹو سنٹریفیوگل سکرین فار سپریشن آف کوکڈ Religion from uncooked material مٹریل کو سپریٹ آوٹ کرنا ہے تو وہی سنٹریفیوگل دونوں کو تمنے کی hen celebrated ہاتھ کی پراسسز کو بتلایا ہے اسی کے مزہ приک ripا اس کے ایج مٹریل کو پامٹ کر کے سکرین میں دونوں کو کو kurڈ اور ان کوکڈ مٹیریل کو سپریٹ کر لینا ہے پیدا 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 ٹوٹ آنای ب proc Roma بالکٹ آگا اختیری کسیو کو ورمجھ کرنی و چرا دنک کرتے ایٹی میش سیو ہم نے یوز کر کے اس کو واش کرنا ہے اور بلیک لیکر کو جو ریموف کرنا ہے جو ہم پہلے یوز کر کے ہٹے ہیں تو پلپ is washed with water to remove water اس کو واش کیا جائے گا سلیوبل لگنین اور کلیٹ کمپاؤنس بھی ریموف ہو جائیں پھر کیا ہوگا یہاں پہ بتائیں کہ لگنین کیا ہے لگنین is aromatic polymer polymer ہے کازیس پیپر تو بکم بریٹل جو اس کو بریٹلنس دیتا ہے اس کے بعد ہے بلیچنگ بلیچنگ میں کیا کریں گے کہ پلپ جو ہے براؤن کوک کر لیا واش کر لیا لیکن پھر بھی ابھی وہ براؤنن کلر ہے دیو تو ریزیڈوال لگنین کچھ نہ کچھ لگنین ابھی ہے تو ابھی بھی پلپ کا وہی کلر ہے جو اس کا ہے براؤن کلر میں ہوگا تو which is then bleached with CL2 اور NAOCL بلیچنگ پاوڈر سے پھر بعد میں اس کو یا کلورین سے اس کو بلیچ کیا جائے گا یا H2O2 بھی ہوس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بلیچنگ ایجنٹس ان میں سے ہم کوئی بھی بلیچنگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں نیچسٹ ہے ان کلورینیٹر کلورین ایڈ 4 to 5 بار ایٹ آباؤ 45 ڈگری سیلسیس پھر کلورینیٹر میں کیا ہوگا کلورین جو ہے 4 to 5 بار یہ ایٹموسفیر کے ہی ایکوال ہوتا ہے ٹھیک ہے 45 ڈگری سیلسیس پہ 45 to 60 منٹ کے لیے پروسس کیا جائے گا کہ کلورین کی ایڈیشن کرائی گئی ٹھیک ہے کلورینیٹر میں اور ریزیٹوال جو کلورین ہوگا وہ نیوٹرلائز کر لیا جائے گا with water جو کہ انٹی کلور ہے water کیا ہے انٹی کلور ٹھیک ہے اس کے ساتھ کو نیوٹرلائز کر لیا جائے گا جو کلورین بچ گیا ہے اور پلپ is washed with hot water at 60 ڈگری سیلسیس پھر جو پلپ ہے اس کو again hot water سے wash کر لے جائے گا 60 ڈگری سیلسیس پہ ٹھیک ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس ٹوک پریپریشن پلانٹ پھر کیا ہوگا پلپ ڈیسپرز ہو جائے گا اب جو بچ گیا جائے سلری سلری کے طور پہ اور میکینیکل ریفائننگ اور بیٹنگ آف فائبرز پھر جو ہے فورسز یوز کر کے اس کی ریفائننگ کی جائے گی اور فائبرز کو بیٹ کیا جائے گا تاکہ وہ homogenize ہو جائیں equal ہو جائیں سائز میں to develop appropriate properties اور ان میں appropriate properties اور پھر اس کے بعد بیٹنگ کرنے کے بعد اس میں کچھ کچھ chemical additives کی addition بھی کرائے جائے گی اور اس کے علاوہ chemical کے علاوہ recycled fibers ۔ recycled fibers تعالید فائبرز مطلب جو waste material اخترار بھی جو وہ recycled fibers تو recycled fibers chemicals recycled fibers chemicals اور یہ یہ چیزے اس میں ایڈ کروائی جائیں گی بیٹنگ کرنے کے بعد ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا سٹوک پریپریشن پلانٹ نیکسٹ ہے پیپر میکنگ اب کیا ہوگا بیسیک فور برینئر ٹائپ مشین جو ہے اس میں یوز کی جائے گی ویسے تو یہ پروسس جو ہے بیسیلی زیادہ سیکھنے کے لیے آپ کو ملتا ہے بہت یہاں پر اتنا زیادہ بھی ڈیپ جانے کی ضرورت نہیں ہے ایمزی کی پوائنٹ آف ویو سے جتنا آپ کو سیکھنا چاہیے اتنا یہاں پر جو ہے سمرائز کر کے دیا گیا ہے تو بہت زیادہ پریشان ہونے والی بات نہیں ہے کہ مشین کہتی ہوگی ہم بہت ڈیپ جانا یہ ایٹسٹرہ ٹھیک ہے تو بیسیک ہی یہ مشین ہوتی ہے فور برینئر ٹائپ ہے جو یہاں پر یوز کی جاتی ہے پیپر میکنگ میں فلو سپریڈر بھی ایک پارٹ ہے اس کا جو کیا کرتے ہیں پلپ جو ہے ڈسٹریبیوشن اس میں کونسسٹینسی کو کنٹرول اس نے کرنا ہے کہ پلپ کونسسٹینسی کے ساتھ دسٹریبیوٹ ہو پلپ دسٹریبیوٹید ویدھ کونسسٹینسی اف سٹوک بیلو ون پرسنٹ اور کونسسٹینسی بیلو ون پرسنٹ ہو ٹھیک ہے نیکسٹ ہے ہیڈ بوکس ہیڈ بوکس کے پریشورائز ہیڈ بوکس ڈسچارز ای یونی فرم جیٹ آف پلپ آن فیبریک ٹھیک ہے یہ ہیڈ بوکس ہوگا جو پریشورائز ہوگا تو یہ بھی ایک یونی فرم جو ہے پلپ کی جیٹ فیبریک پہ ڈسچارز کرے گا تاکہ جو وارٹر ہے وہ ریموو ہو جائے پھر فورڈرینئر ٹیبل ہوگا یہ موووینگ فورڈرینئر فیبریک فرمز فائبر انٹو ای ویب یہ فائبرز کو ویب میں جو ہے کرے گا وائل ٹیبل درینز وارٹر اور پھر جو یہ فورڈرینئر فیبریک ہے یہ اس نے فائبر کو ویب میں اور اسی دوران جو فورڈرینئر ٹیبل تھا اس نے سارے کے سارا وارٹرین کرنا ہے ٹھیک ہے اب تھوڑا بہت وارٹر رہ جوانا ہے پھر کیا ہونا ہے کہ پریس ایکشن میں آنا ہے پریس ایکشن نے کیا کرنا ہے شیٹ کنویر ٹیبل جو بھی وہ شیٹ سی ویب سی بن گئی فائبرز ویب میں چلے گئے وہ جو شیٹ بن گئی ہے وہ ایک رول سیریز آف رولز جو ہیں وہاں سے گزرے گی وہ شیٹ وہ اس کو پریس کریں گے شیٹ کو پریس کرنے سے کیا ہوگا جو بھی وارٹر ٹیبل نے ڈرین کیا اس کے بعد جو وارٹر بچ گیا وہ اڈیشنل وارٹر بھی ریموو ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر آجائے گا ڈرائر سیکشن ڈرائر سیکشن میں کیا ہوگا ویٹ شیٹ ڈرائیڈ ویڈ روٹری ڈرم بائی جو ویٹ شیٹ ابھی جو اس میں تھوڑا بہت اگر اور ہے وارٹر تو وہ بھی گریوٹی سیکشن پریسنگ ہیٹنگ ان سے جو ہے وہ ڈرائی ہو جائے گا ویٹ شیٹ جو ہے وہ بلکل ڈرائی ہو جائے گی ٹھیک ہے کیلینڈر سٹوک کیا ہے کہ شیٹ اس کیلینڈر سیریز آف رول نیپس تو ریڈیوس تھکنیس اینڈ ریمو سمودھ سرفیس اب اگر اس کی تھکنیس زیادہ ہے پیپر کی تھکنیس ہم دیکھتے ہیں بہت زیادہ بھی نہیں اس کو اسی طریقے سے ہوموجینائز وی میں پریپیئر کرنے کے لیے یہ پھر یوز کرتے ہیں جسے شیٹ اس کو سیریز آف رول نیپ سے گزرتی ہے جسے اس کی تھکنیس کم بھی ہوتی ہے اور سمودھ اس کی سرفیس بھی سمودھ ہوتی ہے ٹھیک ہے پھر آجاتی ہے ریل ڈرائی پیپر اس واؤنڈ ریل ریل کی فارم جسے وہ واؤنڈ اپ ہو جاتا ہے ہیوینگ فائنل مویسٹر اور اب جو اس میں مویسٹر رہ گیا ہے وہ 6 to 8 پرسنٹ ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے بہت امپورٹنٹ ہے امپورٹنٹ ہے نیچس ہمارے پاس پیپر انڈسٹری پاکستان پاکستان میں کہاں کہاں there was no pulp and paper انڈسٹری پاکستان in 1947 یہ نہیں جب پاکستان بنا تھا تب کوئی پیپر انڈسٹری نہیں تھی کانٹری کانزیوم اپاو 25,000 ٹانس اوپ پلپ and پیپر پر ایر ایک ایر میں 25,000 ٹانس کنزیوم کرتی ہے and all of these were imported from abroad جب کوئی انڈسٹری تھی ہی نہیں تو سارے کا سارا جتنا بھی use ہوتا ہے وہ اپورٹ کیا خرچہ اور اتنی کوسٹ پہ کیا جاتا تھا ایمپورٹ پیپر ٹھیک ہے ڈیو ٹھائی پیپر پیپر پاکستان اٹس پر ہیٹ کنزیوم 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 پیپر پاکستان میں تھا انڈسٹری کنزیوم ٹھیکی ٹویٹی ٹاوزن ٹانس تھی تو پیپر بہت زیادہ تھی ٹھیک ہے تو اتنی زیادہ پر ہونے کی وجہ سے پاکستان میں پر ہیٹ کنزیوم تھی باقی ممالک سے بہت کم پیپر کنزیوم پاکستان پاکستان پر پیپر 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 انڈسٹری پیپر پیپر 30 سے زہادہ مطبع موور پیپر 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 سیکبتر سیکرہ سو پیپر پیپر بہت پیپر کی سو مچ اللہ حافظ